تو دوستو آج ہم بات کریں گے انڈیا مارٹ کے سٹوک کے بارے میں انڈیا مارٹ کے سٹوک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورڈ این ریجسٹر ہیں دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتر کے لئے ڈاؤن ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا ہے ہم کو اس ٹوک میں لاور لور ہائے والا پیٹرن ہاں پر دیکھنا کو ملا ہے یہاں پر سٹوک میں بیچ بیچ میں یہاں پر ریکاور کرنے کی بھی کوسس کی لیکن یہاں پر سٹوک کبھی بھی اپنے پری بیس ہائو کو برےک نہیں کر پایا اور ہم کو اس ٹوک میں لگاتر کے لئے گڑhouse ہی دیکھنے کو ملی ہے لیکن ابھی پچھلے کوش ٹریڈنگ سے ہburn سے ہم کو اگھین یہاں پر سٹوک میں ریکاوری بھی دیکھ رہے ہوں ملیا آج بھی ہم کو اس ٹاک میں 1.55% کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملیا تو یہاں سے ابھی ہم اس ٹاک میں بات کریں یہاں سے اگر اس ٹاک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس اس ٹاک میں 2711 کا پہلا یہاں پر ریجسٹنس دیکھنے ملے گا اگر اس ٹاک اس کو بریک کرتا ہے دینے آسم کو اس ٹاک میں 2906 اور اگر اس ٹاک نے اس کو بھی یہ بریک کیا دینیا اسم کوی شٹوک میں اگین ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنا مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کھو یہاں پر شٹوک میں 3000 دینیا اسم کوی شٹوک میں 3300 اور اگر شٹوک اس کو بھی یہاں پر ریک کرتا ہے دینیا اسم کوی شٹوک میں 3500 اور 3800-4000 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھانے کو مل سکتے ہیں اب اگر شٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 2611 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنا ہوں ملے گا اگر شٹوک اس کو بریک کرتا ہے دین یہاں سب کو شٹوک میں 2521 اور 2362 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو بل سکتے ہیں ایسے نیکش یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولٹنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے والے ایجوکیسنل پر پس کے لیے ذنبات